اسلام علیکم آج جو ہم ٹوپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لائف سائیکل آف بیکٹیریو فیج لائف سائیکل آف بیکٹیریو فیج کو سٹڈی کرنے سے پہلے آپ کو بیکٹیریو فیج کا سٹرکچر جو ہے اس کو سٹڈی کرنا بہت ضروری ہے پھر ہی آپ کو لائف سائیکل آف بیکٹیریو فیج سمجھ میں آئے گا سٹرکچر آف بیکٹیریو فیج کو سٹڈی کرنے کے لئے آپ میری پریویس ویڈیو کو لازمی ووچ کریں اس کے بعد آپ کو لائف سائیکلو بیکٹیریو فیج بہت اچھے سے سمجھ جائے گا ہم آج کا ٹوپک شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جو ہم بار بار ویڈیوز میں لیکچرز میں یہ بات رپیٹ کر چکے ہیں کہ جو بیکٹیریو فیج ہے وہ صرف اور صرف اپنے ہوسٹ کے اندر ہی ریپلیکیٹ کرتا ہے اس کا ہوسٹ کیا ہوتا ہے بیکٹیریا تو اپنے ہوسٹ کے اندر ریپلیکیٹ جب وہ کرتا ہے تو وہ دو سٹیپس کے اندر ریپلیکیٹ کرتا ہے دو سائیکل ہوتے ہیں ہمارے پاس پہلا سائیکل ہمارے پاس ہوتا ہے لیٹک سائیکل لیٹک سائیکل کے اندر ہمارے پاس جو ہیں وہ چار سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہے بیکٹیریو فیج کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اسے ہم اٹیچمنٹ بولتے ہیں یا ایڈزورپشن بولتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کے اندر بیکٹیریو فیج کی پینیٹریشن ہوتی ہے بیکٹیریو فیج جو ہے اپنے ہوسٹ سال کے اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے تھرڈ سٹیپ کے اندر بیکٹیریو فیج جب بائیو سنثیٹک مشینری پہ جا کے کنٹرول حاصل کر لیتا ہے ہوسٹ کی تو وہاں بھی ملٹیپلیکیشن سٹارٹ کر دیتا ہے ملٹیپلیکیشن کے بعد جب بیکٹیریو فیج کی بہت ساری کوپیز بن جاتی ہیں ریپلیکیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی ریلیز ہو جاتی ہے یہ جسٹ میں ابھی آورویو دے رہی ہوں ابھی ہم نیکس بہت ڈیٹیل سے سائیکل کو سٹڈی کریں گے سیکنڈ سائیکل ہمارے پاس جو ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں لائسوجینک سائیکل لائسوجینک سائیکل کے اندر ہمارے پاس دو سٹیپ ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پروفیج اور ایک اور فینومینن ہوتا ہے جسے ہم بولتے ہیں انڈکشن پروفیج اور انڈکشن کیا ہوتے ہیں انہیں بھی ابھی ہم سٹڈی کریں گے لائٹک سائیکل کا ہمارے پاس ایک کو نیم بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں ویرو لنٹ فیج یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور لائسو جینک سائیکل کا ہمارے پاس ایک کو نیم ہے جسے ہم کہتے ہیں ٹیمپریٹ فیج لائف سائیکل اور بکٹیریو فیج میں سب سے پہلا سٹیپ ہمارے پاس جو ہوتا وہ ہوتا ہے اٹیچمنٹ بکٹیریو فیج یا جو فیج وائرس ہے وہ ہوت سائل کے اوپر آکے اٹیچ ہوگا یہ ہمارے پاس بکٹیریہ ہے یہ ہمارے پاس بکٹیریہ کا کروموسومل ڈین اے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے فیج وائرس یا بکٹیریو فیج سب سے پہلے ہمارے پاس بکٹیریو فیج آئے گا اور اپنے ہوت سائل یا بکٹیریہ کے دیسپٹر سائٹ کے اوپر آکے اٹیچ ہو جائے گا اس پروسس کو ہم اٹیچمنٹ بولتے ہیں یا ایڈس잖아요 بولتے ہیں سیکنڈ سٹپ ہمارے پاس کیا گئی بیکٹیریا جو یہاں پر سیلوول ہے یہاں سے یہ ڈیزولف ہونے شروع ہو جائے گی ڈیزولف کس کی وجہ سے ہوگی ایک انزائم کی وجہ سے جس سے ہم بولتے ہیں لائیسوزائم انزائم ایک انزائم ہے جس کا نعم ہے لائیسوزائم اس کی وجہ سے جو ہے بیکٹیریا سیلول جو ہے وہ یہاں سے ڈیزولف ہوگی اور جو ہمارے پاس فیج وائرس یا بیکٹیریو فیج کے جو تیل ہے وہ پینیٹریٹ کر جائے گی سیل بول کے اندر بیکٹیریہ کے اندر اس لئے ہم اس پروسیس کو بولتے ہیں بیکٹیریو فیج کا جو ہیڈ ہوتا ہے یہ ہوسیل کے اندر نہیں جاتا یہ باہر ہی رہتا ہے اندر جاتی ہے نیکس ٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ اس تیل کے ذریعے ہی یہ جو ہمارے پاس وائرس کا ڈین اے ہیں یہ انجیکٹ ہو جائے گا اس بیکٹیریو کی سیل بول کے اندر انجیکٹ اس طرح ہوتا ہے جیسے ہم ویکسین انجیکٹ کرنے کے لئے سرنج یوز کرتے ہیں اسی طرح بلکل جو ہے وہ فیج وائرس اپنا ڈین اے جو ہے وہ بیکٹیریو کے اندر انجیکٹ کر اس کے بعد جو وائرس کا ڈین اے ہیں ہے وہ بیکٹیریا کی جو بائیو سمتھاتک مشینری اس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لے گا اپنی مرضی سے اپنی کوپیز جن ریٹ کرے گا ٹھیک ہے ملٹیپل کوپیز اس کی جن ریٹ ہوں گی جس پروسیس کو ہم بولتے ہیں ملٹیپلکیشن ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ٹوانٹی فائیو مینٹ جب انیشل انفیکشن ہوتا ہے یا جب بائیو سمتھاتک مشینری کے اوپر جو وائرس اب اپنا کنٹرول بل کر لیتا تو ٹونٹی فائیو منٹ کے اندر اندر ٹوہنڈڈ بیکٹیریو فیجیز بن جاتے ہیں ٹھیک ہے آفٹر ٹونٹی آفٹر ایوری ٹونٹی فائیو منٹ ٹوہنڈڈ بیکٹیریو فیجیز بنتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ کوپیز بند رہی ہوتی ہیں یہ باہر ریلیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ کافی ساری کوپیز ریلیز ہو جاتی ہیں اس کے بعد بیکٹیریو کا سیلو جو ہے یہ بسٹ کر جاتا یہ پھٹ جاتا ٹھیک ہے اور یہ ساری کوپیز باہر ریلیز ہو جاتی ہیں جا کے کسی اور بیکٹیریو سیل کو انفیکٹ کرتی ہیں یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس چونکہ بیکٹیریو کا سیلو بسٹ ہو گیا پھٹ گیا اس کی لائسیز ہو گیا تو اس سٹیپ کو ہم بولتے ہیں اس سائیکل کو ہم بولتے ہیں لیٹک سائیکل یہاں پہ لیٹک سائیکل ہمارا کمپلیڈ ہو جاتا ہے لیٹک سائیکل یہ virulent سائیکل اب کبھی کبھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے ٹھیک ہے یہ جب انجیکٹ ہوتا ہے اس کے اندر سیلول کے اندر ٹھیک ہے اور جا کے انکوپریٹ ہو جاتا ہے بیکٹیریا کے ڈینے کے اندر تو یہ بسٹ نہیں ہوتا یہ کیا کرتا ہے کہ وہاں پہ جا کے آرام سے اپنی این ایکٹیف فور میں بیٹھا رہتا ہے ٹھیک ہے جیسے بیکٹیریا کا کروموسوم جو ہے وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے تو دوٹر سیل بنتے ہیں ہر ڈوٹر سیل کے اندر جو ہے وہ بیکٹیریو فیج موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی سا سا ریپلیکیٹ ہوتا ہے وہاں پہ کوئی حام کوز نہیں کرتا ٹھیک ہے مطلب یہ وہاں پہ جا کے جو ہے بائیو سنتیٹک مشینری کو اپنے کنٹرول میں نہیں لیتا بیکٹیریا اپنی نورمل فنکشننگ کنٹرول کرتا رہتا ہے بیکٹیریا کا جو کروموسوم ہے وہ نورملی ریپلیکیٹ کرتا ہے ہر ڈوٹر سیل کے اندر بیکٹیریو فیج موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سیج کو ہم کہتے ہیں پروفیج اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پروفیج ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ ایک نیو فیج شروع ہو جاتی ہے جسے ہم بولتے ہیں انڈکشن فیز انڈکشن فیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس پروفیج کے اندر وائرس موجود تھا یہ یہاں سے الادہ ہوتا ہے اس وائرس کی اس بکٹیریا کی جو بائیو سنثارٹک مشینریہ اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیتا ٹھیک ہے اور اپنی کوپیز بنانا شروع کر دیتا جیسے پیچھے بنا تھا لیٹک سائیکل کے اندر تو پھر وہ ہی لیٹک سائیکل چل پڑتا اور اپنی کوپیز بنا کے ریلیس کرے گا ٹھیک ہے وہ سال سے باہر نکلیں گی سال بسٹ ہو جائے گا بیکٹیریا سال بسٹ ہوگا تو وہاں پہ لائسیز ہو جائے جائے گی ٹھیک ہے تو میز ہم انڈکشن اس فیز کو ہم انڈکشن فیز بولتے ہیں پروفیز کے بعد یہاں پہ لیٹک سائیکل سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ لائسیز سٹارٹ ہو جاتی ہے بیکٹیریا سال کی اس کو ہم بولتے ہیں انڈکشن اور اس پورے سائیکل کو ہم بولتے ہیں لائسوجینک سائیکل لائسوجینک سائیکل یا لائسوجینک فیز کیونکہ یہ اس کے اندر بیکٹیریا کی لائسوجینی ہو رہی ہوتی ہے لیٹک سائیکل میں بیکٹیریا کی لائسیز ہو رہی تھی اس لئے ہم نے اسے لیٹک سائیکل بولتا ہے لائسوجینک سائیکل کے اندر بیکٹیریا کی لائسوجینی ہو رہی ہے تو ہم اسے لائسوجینک سائیکل بول رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس لائف سائیکل آف بیکٹیریو فیج